اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب آئی اوپ سب ٹک ٹاک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے جی تو آج ہم بنانے والے ہیں چکن پلاو بھی ڈیفرنٹ سٹائل بہت ہی مزدار یہ بنتا ہے ڈریف روٹس بھی ایڈ ہوں گے اس میں اور یہ دیکھنے میں اتنا مزے کا لگ رہا ہے اور اس کا ٹیسٹ بہت ہی کمال کو ہوتا ہے یہ بہت ہی مزدار اور ڈیفرنٹ ٹکر سے بنتا ہے تو چلیں جی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو پسند آج تو ضرور لائک کر دیجئے گا اور مجھے کومنٹ سیکشن میں بتا دیجئے کہ ویڈیو کیسے لگی ریسپی پسند آئی یا نہیں تو سب سے پہلے یہاں پر پین میں ہم نے پانی ڈال لی ہے اور اس میں نمک ڈال دیں گے ون ٹی سپون چکن ایٹ کر دیں گے اور اسے بوائل کرنا سٹارٹ کر دیں گے چکن جیسے ہی بوائل ہونا شروع ہوگا تو ہم پانی میں سے جو چکن ہے وہ نکال لیں اور یخنی جو ہوگی ہماری وہ سنبھال کے ہم سائٹ پر رکھ دیں گے اس کے معلومے میں نے لیا ہے پین 1 ڈی بڈر کیسے لیں کو میرد کر لوں گے اس میں میں ڈرائی فروس پر ایسے ہم یک ملوڈ کر دیں گے اور اس کے بعد باہر اور اس لیے ان کو جو ہم آئی ملوڈ کر لیں گے دو سے ڈیم مینٹس میں میڈی ایک سکت کر لیں گے آئی ملوڈ کر دیں گے ہمارا یہاں پر ایک باو لے لیا ہے اس میں لیسن ادھرک کا پیسٹ ڈال دیا ون ون ٹی سپون لیسن ادھرک پیسٹ ایٹ کر دیا ہے لیمن ایٹ کر دیا ہے ایک از لیمن اور اس کا جوس نکال لیا تھا وہ ایٹ کر دیا اور جو بوائل کیا ہمارا چھکن ہے وہ ایٹ کر دیا اچھا اس کو مکس کریں گے اور اس کی جنہ وہ میرینیشن کر دیں گے کوئی مسالہ کچھ بھی نہیں ہے اور میں نے لگایا جسٹ لیسن ادھرک اور لیمن ڈال کے چھکن کو اچھا سے مکس کر دیا ہے میں پلاو مسالہ ریڈی کر رہی ہوں سارا کمال اسی مسالے کا اسی سے بہت ہی اچھا اور مزادر سا ٹیسٹ بننے والا ہے تو یہاں پر میں نے ون ٹی سپون نمک لے لیا ہے ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی سرکھ میٹھ لیا ہے ہاف ٹی سپون دھنیا اینڈ جیرہ پاورڈر لے لیا ہے کواٹر ٹی سپون ادھرک کا پاورڈر اینڈ کوارٹر ٹی سپون لیسن کا پاورڈر لے لیا ہے جی ہاف ٹی سپون کٹی کا پاورڈر لے لیا اب ان سارے چیزوں کو اچھا سے جنا وہ میں مکس کر دوں گی اور یہاں پر جو ہے نا تھوڑی سی میں نے لے لیا ایک چھٹکی کہلیں ہلوڈی وہ ڈال دی ہے اچھا جا مکس کر لیں گے مسالہ رڈی ہو چکا ہے ابھی اسے جنا وہ میں سائٹ پر کر دوں گی اچھا جی تو ابھی جو ہے نا ہم چاول پوائل کریں گے چال پانی کرنے کے لیے یہاں پر میں نے لیا پین میں پانی اور باقی کی بچوں یفنی ڈال دی ہے اور اس میں جنا وہ نمک اور کالی مرچ ڈال دیں گے جی جو ہے نا وہ ابھی میں رائز ایٹ کر دوں گی اور ان کو جنا بوائل ہونے دوں گی چاول جو ہے نا وہ ہم نے ہنڈر پرچنٹ بوائل نہیں کرنے ایٹی پرچنٹ بوائل کرنا یعنی کہ جب تھوڑا سا اس نے رہ جائے گا ابھی اچھا سے بوائلیں گے تو ہم چاول جو نا وہ نکال لیں گے اور یہاں پر جنا ہاف کپ آئل لے لیا ایک رائے میں باریک باریک لمبائی میں گٹھوی پیازے ایٹ کر دی ہے لسن ادر کا پیسٹ ڈال دوں گی یہاں پر جنا وہ ہم بنانے لگے ہیں پلاو کا مسالہ اور یہاں پر میں نے دو ادر ٹیمارٹر لیے تھے اچھا سے پیسٹ بنائے لیا تھا وہ ڈال دیا جی اچھا سے اب اس کی جو ہے وہ ہم بنائی کر لیں گے فلیم لو کر کے اسے ون منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے اور چاول دیکھیں یہاں پر ہمارے بوائل ہو چکے ہیں جب اس فون میں آجیں گے تو ہم چاول کو فلیم آف کر دیں گے اور ایکسٹر پانی جو گا وہ نکال دیں گے جی اچھا سے ہم نے بوائل نہیں کرنے بس یہی اس کی میریزن ہے کیونکہ پانی جو ہم نے بعد میں بھی ایٹ کرنا ہے اصلاح جی تو ابھی یہاں پر جو ہم نے چکن میرین ایٹ کر کے رکھا ہوا تھا وہ ایٹ کروں گے میں اور اس کے بعد اس کو اچھا سے مکس کر لیں گے فلیم میڈیم کر دیں گے اور اس کے بعد چار حضر ثابت ثابت میری چیٹ کر دیں گے اور ساتھ ہی جو ہم نے مسالہ ریڈی کیا تھا وہ ڈال دوں گے اور اس کی جنب وہ بنائی سٹارٹ کر دوں گے مسالہ جو ہے وہ اپنے چاولوں کے قوانٹیٹی کے حساب سے بھی بنا سکتے ہیں کہ جس جتنے آپ چاول بنا رہے ہیں اس حساب سے جتنا جنا مسالہ آپ ڈیلی روٹین میں یوز کرتے ہیں اس حساب سے آپ ڈال سکتے ہیں کور کر کے رکھ دیا ہم نے لو فلیم پر اور اچھے سے جو ہے نا یہ دیکھیں اس کی بنائی ہو چکی ہے جی تو یہ دیکھیں دیکھنے میں کتنی اچھی جو ہے نا وہ لک لگ رہی ہے اچھا تو اب اس میں جسٹ ون کپ جنا وہ پانی کا ایٹ کر دینا ہے بلکل بھی زیادہ پانی ایر نہیں کرنا ہے چاول جتنے مرضی ہو آپ نے جسٹ لاسک میں اس ٹیپ پہ آپ نے ون کپ ہی پانی ایٹ کر دینا ہے اور اسے جنا ہم کور کر کے رکھ دیں گے تو جیسے ہی بوائل آنا سٹارٹ ہوگا تو ہم اس میں جو ہے چاول ڈال دیں گے اس سے کیا ہوتا ہے ایک ڈیفرنٹ سے ٹیسٹ بن جاتا ہے بہت ہی مزیدار سا جو پلاو ہوتا ہے نا وہ ہمارا ریڈی ہوتا ہے اس میتھر سے ضرور بنا کے دیکھئے گا دین مجھے بتائیے گا کہ کیسا بنا آپ کا پلاو جی تو پانی اوپلنا شروع ہو گیا اس میں ابھی میں چاول ڈال کر دوں گی اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اور فلیم جو ہے نا وہ میں میڈیم کر دوں گی اور اس کے بعد ہمارے روست کی ہے جو ڈرائی فروٹس ہیں وہ پر سپرنکل کر دوں گی اچھے سے اور اس کو کور کر کے تو پائیو ٹو سیمن مینٹس تک کے لئے دمپل لگا دوں گی جی تو سیمن مینٹس ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پر ہمارا مزے دار ساتھ پلاو ریڈی ہو چکا ہے چکن پلاو ڈرائی فروٹس بہت ہی اس کی مزے کی خشبو آ رہی ہے اور ٹیسٹ بھی بہت ہی اچھا اس کا بنا گیا انشاءاللہ تو آئیں جی ابھی ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ کیسا بنایا ہے ہمارا پلاو اچھا جی تو ابھی جو ہے نا وہ میں نے تھوڑے سے ڈرائی فروٹس رکھ لیے تھے اوپر جو ہے نا وہ سپرنکل کر دوں گی ڈیکوریشن کے لئے اور مزے دار سا یہ دیکھیں ہمارا چکن پلاو ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی اچھا اور مزے دار بنایا ہے ہائی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائکہ بٹن پریس کر دیں کومنٹ کر کے مجھے بتا دیجئے گا کہ ریسپی پسند آئی کیسے لگی اور ضرور ٹرائی کیجئے گا اچھا جی تو یہ ریسپی دعوت ہمیں بنا کے سب کو خوش کر دیجئے گا خوش رہیں دوسروں خوش رکھیں مجھے دعا میں یاد رکھئے گا آؤں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ